بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہین سبتہیں دیکھے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج ناظرین ایک ارجن سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور میں سلسل ٹراولنگ میں ہوں اس لیے میں آپ کے ساتھ کو جلدی ارلی نہیں شیئر کر سکی لیکن اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اس کی کچھ بہت اہم ڈیٹیلز جو ہے ڈائریک ریپورٹر فرم لنڈن نے کچھ ریپورٹ کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ چودہ سالہ لڑکا ہے اور لنڈن کے اس علاقے میں جہاں پر یہ اٹیک ہوا ہے اس چودہ سالہ سکول گوئن بچے کے اوپے یہ سار کا پہلا واقعہ اس علاقے میں اور ایک بڑا ہی ہے جی وہ غریب سا خوف و حراس پھیلا ہوا ہے علاقے میں اس گھر کے قریب موجود ایک کیامرے میں ایسی ریکارڈنگ کی ہے جس نے سب کو دہلا کے رکھ گیا ہے ایک وین جو جا کر اسی علاقے کے ایک گھر کے اندر جا کے ٹکراتی ہے اس میں سے ایک شخص نکلتا ہے اس شخص جو ہے دو لوگوں سے ملتا ہے ان سے کچھ باتیں کرتا ہے وہ باتیں جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہیں یہ شخص جو ہے اس کے بعد تلوان لہراتا واق کچھ لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے یہ بھاگتا ہے اس لڑکے کے پیچھے جو چودہ سال کا بچہ تھا جو پر سکول جا رہا تھا اور اس بچے کے اوپر اٹیک کرتا ہے اسی ٹائم سات بجے کا یہ وقت تھا جب پولس کو کال کی جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے جو دیوان آوار تلوان لے کے ایک بچے کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے پر اٹیک کیا اور اس کے بعد وہاں پر موجود کچھ لوگوں پر اٹیک کیا پولس وہاں پر پہنچتی ہے دو پولس آفیسز کے پر بھی وہ اٹیک کرتا ہے اور ایک بہت خوفناک منظر ہوتا ہے جو وہاں پر دیکھا جاتا ہے اس شخص کو آخر کار پولس نے ٹیزر ڈاؤن کیا اور اس کو پکر لیا گیا اس کو ہسپٹل ایڈمیٹ کیا گیا کیونکہ یہ تھوڑا زخمی ہوا تھا چار لوگ جو اس واقعی میں زخمی ہوئے دو پولس آفیسر اور دو لوکل لوگ تھے انہی بھی ہسپٹل جو ہے شفٹ کیا گیا لیکن انڈاکی لی وہ جو چودہ سال کا بچہ تھا ہی could not survive اس کی ڈیتھ ہو گی اور سیریس انجریز تھی علاقے میں بہت لوگ پریشان ہیں میں آپ کو پہلی ریکوٹے کی زبانی سناتی ہوں کہ وہاں پہ اس وقت کیا ہوا تھا پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں پہ ایک دور بیل کا کیامیرا تھا اس کیامیرا نے ریکوٹ کی کچھ چیزیں یہ شخص کس طرح سے ایک گاڑی میں بیٹھ کر وہاں پہنچتا ہے وہ گاڑی کس طرح سے وہاں پہ ٹکراتی ہے اس کے بعد وہ کس طرح اس میں سے نکلتا ہے ییلو رنگ کی یہ ہوڈڈ اس نے پہنی ہوتی ہے جیکٹ اور یہ ایک خاتون سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ شخص کو بھی لوکیشن بتاؤ یہ کہنی شاہد خاتون ہے جس نے سارا کچھ بتایا کہ کس طرح سے یہ شخص جو ہے اس نے اسے آکے پوچھا اور اس کے بعد اس نے اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی جس کی وجہ سے وہ در گئے اور در کے وہ وہاں سے بھاگی ہے اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ جب لوکیشن کا کنفرم کر لیتا ہے اس کے بعد یہ آگے جاتا ہے اور اس بچی کے اوپر جو کہ چودہ سال کا بچہ جو کہ سکول جا رہا ہوتا ہے اس کے پر اٹاک کرتا ہے ایک گارڈن کے اندر اس کو فائنلی کیونکہ یہ لوگوں کی دیواریں تپتا ہوا فینسز کو کراس کرتا ہوا بھاگ رہا ہوتا ہے اٹاک کرنے کے بعد کیونکہ یہ جب پولیس آ جاتی ہے لیکن وہ اس وقت جو ہے بچ نہیں پاتا جب پولیس اس کو زائر سے بات ہے کارنر کر لیتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو ٹیزر کرتی ہے اس کو آپ کو بتائیے اور اس کے بعد پھر اس کو ہسپٹل اپ شک کیا گیا اچھا پولیس جب پوچھا گیا کہ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے آپ کو ریپورٹر کی زبانی پہلے سے نواتیں پھر ریپورٹر نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا فرم بس پورٹ اس نے کیا بتایا نوجوان نے نہ صرف مقامی لوگوں پر رینڈمی لوگوں پر حملے شروع کر دیئے بلکہ ایک سکول میں جاتے ہوئے چودہ سالہ بچے کو بھی اس نے تلوار کی بار ہے اس سے اس کو مار دیا کرٹیکل کرنیشن میں اس کو ہسپٹل لے جایا گیا جس کے بعد اس کی ہلاکت ہو گئی دو پولیس والوں پر اس نے حملہ کیا جن کو شدید انجریز آئیں وہ اس وقت تک ہسپٹل میں پورے برطانیہ سے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے کہ یہاں پر میڈیا موجود ہے پولیس اور ایمبلنس سروسز یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جو بہت عرصے کے بعد اس لیول پر اس بارداد کے ہونے کی وجہ سے پورے جو ایس لندن کا جو سسٹم ہے وہ جو بری طرح سے متاثر ہو ہمارے ساتھ اس ایریا میں لوکالیٹی میں پاکستانیز بھی رہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک آئی وٹنس موجود ہیں شوئب چکتائی جن سے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر آج صبح کیا دیکھا اور ان کے کیا تاثرات ہیں صبح ہم سوئے ہوئے تھے تو ایمبولنس اور پولیس کی گھڑیوں کا شور تھا تو جس کے بعد ہم اٹھے تو میری وائس کین لگی کہ باہر وہ ہیپن ہو گیا ہے تو ایک پتہ نہیں یورپین تھا یا کوئی گورہ تھا تو اس نے پہلے ہینال سٹیشن جو آپ کے پیچھے ہے ادھر جا کے افرات افری شروع کی اور تلوار کے وار سے کچھ لوگوں کو زخمی کیا پھر ادھر سے وہ اچانک کسی اور روڈ پر گز گیا تو ادھر بھی اس نے ایک بچے کو پیوار کیا جس میں وہ بچہ جان کی بازی ہار گیا اور اس نے جب پولیس نے مضامت کی تو اس نے پولیس والوں پہ بھی اٹیک کیا جس میں دو پولیس والے شدید زخمی ہوئے اور کچھ معمولی زخمی ہوئے تو جس کی وجہ سے ادھر کمیونٹری میں کافی خوف و حراس کا علاوہ ہے جو نوجوان تھا جس نے اٹیک کیا پہلے کبھی آپ نے اس کو دیکھا اس ایریا میں جی نہیں دیکھا آج پہلی باری دیکھا تو بس اس کی تکیل پہ ہر طرف جہاں پر بہت بڑی تعداد میں پولیس نے پورے ایریا کو بند کر دیا کیا اس طرح کی بارداد پہلے جہاں پر پیش آئی کبھی یہاں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی یہ بہت ہی کوائٹ ایریا ہے بلکہ لوگ گنیان آباد علاقوں سے ادھر یہ آکے منتقل ہو رہے تھے کافی عرصے سے تو لیکن اس واقعے نے کمیونٹری کو کافی تشویش میں مبتلا کر دیا آپ تو یہاں پر رہے تھے ہیں یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ اگزیکٹلی جن اور آپ کے علاوہ اور لوگ کو جو ویٹنس سے سموکا کے ان کا کیا کہنا ہے مرزا بھائی لوگوں میں خوف و حراس پہلاؤا ہے بچے کافی سکیرڈ ہے کیونکہ یہ بہت خوائٹ لگا تھا بہرات کو بچے صبح شام بلکہ آزادانہ کمتے تھے باقی وہ علاقوں کی نسبت تو یہ آپ کے سامنے یہ کافی خوف و حراس پہلاؤا ہے جو ساتوے جے پلی سالے نے کوئل آئی سی جو ساتوے جے پلی سالے نے کوئل آئی تا ایک لڑکا چودہ سالہاں دا بچے رہا جنہوں نے کتل کرتا ایک بندہ سے گا سانتیاں سالہاں دا جنہیں اپنے کلوار انگو لائے کے بڑھتا ہی گیا چار بندے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے چھتی پھاڑ لیا دساں پندرہ منٹوں دے بیچوے جنہوں نے سالے پھڑ کے اندرکار لیا اگر آپ کو جو اینی شاہدین تھے انہوں نے کیا بتایا ان کی بھی زبانی سنواتی ہو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جیساں میں نے بتایا تھا کہ ایک خاتون تھی 39 years old خاتون تھی انہوں نے کچھ چیزیں وٹنس کی تھی ایک جیمز فرنانڈو نامی شخص ہے اس نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ ایک سسپیکٹ ہے جو کہ اس کے نیبر میں یہی جو بندہ جو سسپیکٹ تھا اس نے ان کے نیبر میں ایک خاتون جو ہے اسے پوچھا کہ مجھے فون پر بتاؤ کہ یہ کیا لوکیشن ہے یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں فون پر اس کو بتاؤ کہ یہ کونسی لوکیشن ہے اسی دوران میں وہ جس خاتون نیبر سے پوچھا تھا وہ 49 سالہ ایک خاتون تھی اور انہوں نے جب اس کے ہاتھ میں وہ سوڑ دیکھی تو وہ ڈر گئی اور انہوں نے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا اسی دوران میں انہوں نے سامنے سے گزرتے لوگوں کو بھی متوجہ کیا کہ اپنی حفاظت کرو تو سامنے ہی یہ چودہ سالہ بچہ تھا جس نے پلٹ کر جب دیکھا اس وقت تک دے رہ چکی تھی اور یہ جو قاتل ہے یہ اس کے سر پر بلکل پہنچ چکا تھا اور اس نے اس کے اوپر ڈائریک کی اٹاک کر دیا تھا تو یہ تمام تر ماملہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ بچہ جو ہے اس کو سیریس انجریز ہوتی ہیں اس کو ہوسٹیٹل ایڈمٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پہلے کہا کہتا ہے کہ شاید وہ بچ جائے گا لیکن فائنلی اس کی ڈیتھ کی خبر جو ہے وہ موصل ہوتی ہے علاقے میں بہت خوف و حراس ہے اور پلس جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جسے بتانے سے اجتناب کر رہی ہے کیا یہ کوئی سیکیٹیرین ایشو ہے کیا یہ کوئی وجہ تھی کیونکہ اس نے کیوں رکھ کر کسی سے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور اس کے بعد اس نے بقاعدت اوپر علاقہ جاننے کے بعد تلوار جو ہے وہ نکالی اپنے کپڑے کے اندر سے اور اس کے بعد پھر اس نے لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا وہ تیسے موٹیو بہائنڈ وہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ پلس جو ہے وہ بتانے سے قطر آ رہی ہے پلس کا کہنا ہے کہ ابھی وہ شخص جو ہے وہ انجر ہے اس کی حالت دماغی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس سے کوئی پوچھ کی جا سکے اس لیے ہم ابھی آپ کو کچھ زیادہ نہیں بتا سکے اب ذرہ سنیے گا کہ وہاں کا جو انشاہدین تھے انہیں کیا پوچھ کہا یہ سب کچھ آپ نے سنا انشاءاللہ اس بارے میں جو بھی مزید ڈیٹیلز ملیں گے میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی کیونکہ اس وقت پلس جو ہے وہ اپنے آپ کریں بتانے سے کہ اصل باقیا کیا تھا لیکن ابھی تک کی جو ڈیٹیلز ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے اس لنڈن کے اس علاقے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے خوفناک واقعہ ہے اس تمام ٹائم میں جو کہ پیش آیا یہ ہے علاقہ نورت ایسٹ لنڈن کا جہاں پر یہ خوفناک واقعہ پیش آیا اور اس سے بہت زیادہ وائرل ہے میں نے کہا اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز شیئر کروں اپنا بہت خیال رکھیے گا دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ